ہیلو ایبریون ویلکم ٹو مائیوہ فوڈز کیسے ہیں آپ سر؟ تو آج ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی چیزی مزیدار سی بریٹ اور بند کی ریسپی لائے ہیں یہ بریٹ بنانا بہت ہی آسان ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور رنٹ تک وچ کیجئے تو چلیے اب بریٹ کی ڈو بنانا شروع کرتے ہیں ڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم دو کپ میدہ لے لیں گے اور اسے ایک باول میں ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے یعنی چھے سو گرام میدہ ڈال چکا ہے اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون خمیر ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں ون ٹیبل سپون چینی ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں نمک ڈال دیا ہے تھوڑا سا تقریباً آدھا ٹیبل سپون ان ساری چیزوں کو ایک باول میں ڈالنے کے بعد انہیں اچھا سا مکس کر لیں گے ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے برائی انگریڈینٹس ریڈی ہیں اب ہم ایک باول لیں گے اور اس میں ایک کپ دودھ ڈال دیں گے یعنی ایک سو بیس میلی لیٹر اور دودھ میں پگلا ہوا مکھن ڈال دیں گے دو سے تین ٹیبل سپون اور ساتھ ہی اس میں ایک انڈا شامل کر دیں گے ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اس میں انسالٹڈ بٹر ڈالا ہے تو آپ بھی وہی استعمال کیجئے اب یہ مکس ہو چکا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہم نے ڈرائی انگریڈینٹس مکس کیے تھے وہ ڈالیں گے پہلے ہم تھوڑا سا ڈالیں گے اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اور جیسی یہ مکس ہو جائے اس میں تھوڑا اور ڈرائی مٹیریل ڈال کے مکس کریں گے ہم نے اسے تب تک مکس کرتے رہنا ہے جب تک کہ اچھی سی سوفٹ ڈو نہ بن جائے اب ہم نے تیسری بار ڈرائی مٹیریل کو ڈال دیا ہے اس میں اور مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوفٹ سی ڈو بننا سٹارٹ ہو چکی ہے اب ہم ہاتھ کی مدد سے اسے مزید پھونت لیں گے یاد رہے کہ آپ نے ڈو کو نہ ہی زیادہ سخت کرنا ہے بلکل سوفٹ سا اس کا ٹیکشٹر ہونا چاہیے اب ڈو تیار ہے ایک باؤل لیں گے اور اس میں تھوڑا سا کوکنگ وائل ڈال دیں گے باؤل کی سائٹس پہ اچھا سا لگانے کے بعد ڈو کو اس میں رکھ دیں گے اور کور کار کے اسے ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے روم ٹیمپریچر پہ جب تک ڈو ریڈی ہوتی ہے چلیے اب ہم فیلنگ کی تیاری کرتے ہیں بریڈ کی فیلنگ کے لیے ہم نے یہاں پر گاجر لے لی ہے جسے ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے ساتھی ہم نے بند کو بھی کو بھی چاپ کر دیا ہے اب ہم نے پیاس لے لیا ہے اور اسے بھی چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا ہے یہاں پر ہم نے بوللس چکن کو بوائل کر لیا تھا جسے ہم شریٹ کر لیں گے اب فیلنگ کے لیے سب چیزیں تیار ہیں چکن اور ویجٹیبلز بھی ایک پین لے لیں گے اور اس میں دو سے تین ٹیبل سپون زیتون کا تیل ڈال دیں گے ساتھی اس میں گاجر اور کٹی ہوئی پیاس شامل کر دیں گے ون ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اور نمک ڈالنے کے پاس اس میں کٹی ہوئی بند کو بھی ڈال دیں گے ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے پاس اچھا سا مکس کر لیں گے اور ساتھی اس میں شرائٹ کیا ہوا چکن ڈال دیں گے ہم نے یہاں پر ایک پاؤ چکن لیا ہے آپ اس کی کانٹریٹی کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں ون ٹی سپون کالی مرچ اور ون ٹی سپون چلی فلیکس ڈال دیں گے کٹی ہوئی کالی مرچ اور چلی فلیکس ڈالنے کے پاس اسے اچھا سا مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے پاس اس میں ون ٹیبل سپون سفید سرکہ ڈال دیں گے اور ٹو ٹیبل سپون سویا سوس اور چلی سوس سارے سوسز ڈالنے کے پاس اسے دوبارہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑی در کور کر کے اسے پکنے دیں گے فیلنگ ریڈی ہو چکی ہے چلیے اب بریڈ بنانا شروع کرتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد ہم نے ڈو چک کی ہے تو دیکھیں یہ کتنی پھول گئی ہے اب بالکل ہلکے ہاتھ سے ڈو کو پریس کر لیں گے اور صاف جگہ پر ہشکہ ڈال کے ڈو کو رکھ دیں گے اور اسے ہلکا ہلکا گوند لیں گے ڈو کو زیادہ نہیں گوندنا بس تب تک گوندیں گے جب تک کہ یہ سٹکی نہ رہے اب بریڈ بنانے کے لیے ڈو بلکل تیار ہے سینٹر سے کٹ کے اسے ہم دو پیسز میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اور ایک پیس کو اٹھا کر سائٹ پر رکھ دیں گے ڈو کو ہم اگٹھا کر کے ایک بال کی شکل دے دیں گے اور دیکھیں کہ یہ کتنی سوفٹ ہے اب ہم نے اس پر تھوڑا سا ہشکہ ڈال کے ہلکا سا اسے بیل لیا ہے زیادہ بتلہ نہیں کریں گے ہلکا سا بس بیل کر موٹی سی روٹی بنا دیں گے اور اس میں جو بھی ہم نے فیلنگ تیار کی تھی وہ ڈال دیں گے فیلنگ کو ڈال دیں گے اس کے اوپر ہم نے چیز ڈالی ہے موزیرلہ چیز یہاں پر ہم نے لی تھی فیلنگ اور چیز جیسی ڈال جائیں ڈوپ کی سائٹس کو ہم پکڑیں گے اور اسے کچھ اس طریقے سے سینٹر سے بند کر لیں گے اب یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اسے بیک کرنے کے لیے ایک بیکنگ پلیٹ لے لیں گے جس میں ہم نے آئل ڈال کے اسے گریس کر لیا ہے اب جو ہماری بند برٹ تھی اسے ہم نے ٹری میں رکھ دیا ہے اس کے اوپر ہم انڈے اور دودھ کو پھینٹ کر لگا دیں گے اور ساتھ ہی کچھ تیل ڈال دیں گے اب یہ ریڈی ہو چکی ہے چلیے اب ہم دوسرے والے کی جاری کرتے ہیں جو ڈو ہم نے سائٹ پر رکھی تھی ہافت والی وہی ڈو کو لیں گے اور اسے بھی سیم اسی طریقے سے ہلکا سا بیل لیں گے اسے ہم لمبائی میں بیل لیں گے اور یاد رہے کہ ڈو آپ کی موٹی ہی ہونی چاہیے اس کے اندر جو فیلنگ تھی وہ ہم ڈال دیں گے اور فیلنگ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم موزوریلا چیز ڈال دیں گے ہم نے چیز لی ہے یہاں پر اور اسے ڈال دیا ہے اب ہم اسے ایک سائٹ سے پکڑ کے تو فولٹ کر دیں گے اچھے سائٹ سے بند کر دیں گے تاکہ فیلنگ بائر نہ ہوئے یہاں پر ہم نے ایک مولٹ لیا ہے جسے ہم نے گریس کر دیا ہے کوکنگ گوئل سے چارہ سائٹ اور نیچے سے کوکنگ گوئل لگانے کے بعد اس میں ہم جو ڈو ہی وہ ڈال دیں گے اور دوبارہ سے انڈا اسکیو پر لگا دیں گے ساتھی ہم تیل ڈال دیں گے اس پر دونوں بریڈز کو کور کر کے پانچ سے چھے مینٹ کے لیے ریسٹ دیں گے اب بریڈز ریڈی ہیں تو چھلیے انہیں بیک کر لیتے ہیں ایک برطن کو تیز آنچ پر رکھ کے پری ہیٹ کر لیں گے اور جیسی وہ گرم ہو جائے بریڈز کو اس میں رکھ دیں گے نیچے ہم نے سٹینڈ رکھا ہے بریڈز کو اتیاد سے رکھ کر کور کر دیں گے اور اسے 10 سے 15 منٹ کے لیے بیک ہونے دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے بریڈ بیک ہو چکی ہے سیم سٹیپ ہم دوسرے کے لیے بھی استعمال کریں گے سٹینڈ کے اوپر مولٹ کو رکھ کے کور کر دیں گے اور اسے بیک ہونے دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے 10 سے 15 منٹ کے بعد چیک کیجئے تو بریڈ بلکل تیار ہے اب ہم بریڈز کو مولٹ سے نکال لیتے ہیں ہم نے گریس کیا ہوا تھا تو یہ بہت ہی آسانی سے باہر آ چکی ہے چلیئے اب اسے کٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ بریڈ کیسی بنی یہ بہت ہی سوفٹلی کٹ ہو رہی ہے اور اس کے در چیز کی فیلنگ بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے اب دیکھیں یہ بریڈ کتنی مزیدار سی لگ رہی ہے اب دوسری بریڈ کو بھی ہم مولٹ سے نکال دیں گے بلکل آسانی سے یہ باہر آ چکی ہے اور نیچے سے پرفیکٹلی بیکٹ ہے اسے بھی ہم کٹ کر کے چیک کر لیں گے اور دیکھیں کہ کتنے مزیدار سی فیلنگ اس کے باہر آ رہی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی مزید مزیدار سی ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوبانا مت بھولیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں مزیدار سی ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں